نواز شریف نے پارٹی قیادت سے مرکزی حکومت چھوڑنے پر بات چیت شروع کر دی ذرائق کے مطابق نواز شریف کی پارٹی قیادت سے قبل از وقت انتخابات کے آپشن پر بھی بات چیت ہوئی ذرائقہ بتانا ہے کہ نواز شریف پی ڈی ایم رہنماؤں اور شہباز شریف سے کئی بار قبل از وقت انتخابات اور حکومت چھوڑنے کے آپشن پر بات کر چکے ہیں تاہم عاصف زرداری مولانا صف الرحمن اور دیگر نے حکومت چھوڑنے کی مخالفت کی نواز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت میں رہنا مزید مسائل کا اندیہ دے رہا ہے پشاور میں بچیوں کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کرنے والا ملزم گرفتار پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کا تعلق پشاور سے بتایا جاتا ہے اس کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان ہے ملزم کو گلبرگ پولیس نے گرفتار کیا پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کا ڈی این اے ٹیسٹ بچیوں کے ساتھ میچ کر گیا ملزم نے تینوں بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا اطراف بھی کر لیا گرفتار ملزم نے دو بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کرنے کا بھی اطراف کیا شمالی پولوچستان میں باشوں سے سلابی صورتحال فصلیں اور گھر تباہ ریسکیو آپریشن جاری پی ڈی ایم کے مطابق کان محتضرائی کے علاقے زگلونہ اور یکوب کا ریس میں سلاب نے تباہی مچا دی جس سے سو سے زائد گھر اور فصلیں سلاب میں بہ گئی پی ڈی ایم اے کے مطابق توبہ اچکسائی اور پاک افغان سرحدی علاقوں سمیت صوب قلعہ سیف اللہ زیارت پرشین اور قلعہ عبداللہ میں رات سے موصلہ دار بارش کا سلسلہ جاری جبکہ ڈیمز کے سپلویس کھولنے سے توبہ اچکسائی کے نشے بھی علاقے زیرے آب آگئے کراچی والوں کو بچھلی کا جھٹکا قیمت میں بڑا اضافہ نیپرا نے الیکٹرک کی جانب سے فی یونٹ بچھلی مہنگی کرنے کی درخاص پر سماعت چرمین نیپرا توصیف ایچ فاروقی کی صدارت میں ہوئی الیکٹرک حکام نے کہا کہ بچھلی کی قیمت میں اضافہ جون کی مہانہ فیول ایجسمنٹ قیمت میں مانگا گیا ہے گزشتہ ماہ فرانس آئل سے بچھلی کی پیداوار بڑھائی گئی فرانس آئل اور آر ایل این جی سے پیداوار بڑھانے کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہوا خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے کراچی میں کاروباری حضرات کی جانب سے بچھلی کے بلوں میں اضافہ چارجز لاغو ہونے کے بعد بڑی تدات میں کاروباری حضرات کی جانب سے الیکٹرک کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ گریب کاروباری حضرات پر 6 ہزار روپے کے سیلز ٹیکس سے ایک بوجھ بن گیا اتنی لائٹ ہوتی نہیں ہے جتنا بل بھیجا جاتا ہے اور اوپر سے سیلز ٹیکس کے نفاظ سے کمزور کاروباری حضرات پر بوجھ بن گیا لہٰذا یہ ٹیکس سے ختم کیے جائیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ پہلے ہی مہنگائی نے کمر توڑ دی پیٹرولیوم اسنوات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے پچھلی حکومت نے بچھلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بچھلی کے نرخوں اور بلوں میں اضافہ چارجز ختم کیا جائیں ہمارے اس مہینے جو نا اسٹرات سیلز ٹیکس سے جو چارجز بلا ہے وہ چھے ہزار بھی آیا ہے جو چھوٹے چھوٹے دوبانت آ رہے ہیں اور آپ پتہ ہے کہ ایک مہینے سے مسلسل بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے اس کے وجہ تمام کاروبارس بھی بند پڑے ہوئے اور مگر اس کے بعد دوبانے بھی بند پڑی ہوئے اس کے بعد جود بھی کسی کا آٹھ ہزار اس کا نو ہزار اس کا دس ہزار بلا ہے اگر 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 یہ نا انساب ہمیں ہمارے ہوتی رہے گی تو ہم اپنا ہم آپ پر احتجاج رکارڈ کراتے رہیں گے اور بار بار کراتے رہیں گے ہم پردور رفیق کرتے ہیں یہاں کے مکینوں سے بھی یہاں کے رہش روہوں سے بھی کہ ہمارے ساتھ دیں وہ ہمارے ساتھ چلیں اس کے لئے کریں تب تر میں تو ہم اپنا احتجاج رکارڈ کرتے ہیں پوٹا سے آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کرتے چلے بلوچستان میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی بلوچستان کے زلہ پشین، زلہ چمن، زلہ قلعہ عبداللہ اور ماشکیل شدید متاثر ہوئے زلہ چمن میں پاک افکان بارڈر باب دوستی، پیدل اور عام درفت آرسی طور پر بند کر دیا گیا سیکیورٹی حکام کے مطابق گزشتہ شب سے چواری توفانی بارشوں سے سلابی ریلہ بارڈر کے آس پاس علاقوں میں داخل ہو گیا سرحد کے داخلی پیدل راستے میں پانی کھڑا ہو گیا جن کو نکالنے کا کام شروع ہے اس وجہ سے پیدل عام درفت آرسی طور پر موطل کر دی گئی جبکہ ٹرانسپورٹ عام درفت میں بھی محدود پیمانے پر جاری ہے زلہ پشین میں ملنگباد، حرمزائی تحصیل، برشور، رود، ملازائی، سارانان میں سلابی ریلوں نے تباہی مچا دی جبکہ زلہ قلعہ عبداللہ میں بھی شدید بارشوں سے سلابی ریلے گزرے جن میں جنگل پیر علیزائی، ارمبائی اور دیگر علاقوں میں شدید نقصانات کے اطلاعات مصول ہوئیں بلوچستان کے دیگر زلہ جھل مقسی، چاہی ماشقل بھی شدید متاثر ہوئے ادھر جھل مقسی، مولا قبولہ اور دیگر علاقوں سے آنے والے سلابی پانی سے ہونے والے نقصان اور پانی کو متبادل راستہ دینے کے حوالے سے سابق وفاد صوبائی وزیر، ایم پی اے نوابزادہ میر تاریخ خان مقسی نے آرمی کے برگیڈیر غلام مرتضیہ ونگ کمانڈر، ایف سی کرنل محمد خان، ڈیپٹی کمیشنر جعفر آباد عبدالرزاق خان خجک، ایرگیشن ایمپلائیز یونین بلوچستان کے زلے علی بکش، جمالی، چیف اور انجینئر قاضی عبدالرزاق، محمد یار مقسی، ایس اس پی جعفر آباد محمد جواد تاریخ اسیسن کمیشنر اوستا محمد ساغر کمار دیگر کے ہمرا باغ ہیڈ ویرون کیا دورہ کیا